اکثر آپ نے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہی ہوگا کہ اوپر والے کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا آج کی اس ویڈیو میں آپ کچھ ایسا ہی دیکھنے والے ہیں ان سب ہی واقعات کو دیکھ کر آپ بھی موجزے جیسی چیزوں پر یقین رکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ اس ویڈیو کی آر ہی فوٹیج کسی بھی موجزے سے کم نہیں ہوگی تو اس ویڈیو کو پوڑا دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی چیز یقین کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن نون کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ایسی یقین ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں ویڈیو کی سب سے پہلی اور کمال کی فوٹیج جس میں آپ کو یہ دو لڑکے دکھائی دیتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا اپنی سائیکل کو روگنے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ تب ہی وہ نیچے گر جاتا ہے اور تب یہ جانک اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ٹرک کے ٹائر اس کے اتنا قریب سے ہو کر گزر جاتے ہیں کہ جیسے یہ لڑکا موت کے موہ سے ہو کر باہر آ گیا ہو اس پوڑے سین کو دیکھ رہے اس لڑکی اور اس کے دوست کو ہی معلوم تھا کہ آج اس کا دوست کیسے بال بال بچا ہے دوستو پہلی ویڈیو میں تو ایک بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا لیکن اب ذرا اپنی نظر اس پوڑے آدمی پر ڈالیے یہ جانتے ہوئے کہ سامنے سے ٹرین آ رہی ہے پھر بھی یہ آدمی ٹرین کی پٹری کو کراس کر ہی لیتا ہے پہلی نظر میں دیکھنے والے کسی بھی آدمی کے ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ اس بورے آدمی اور ٹرین کے درمیان صرف کچھ ہی انچ کی دوڑی رہی ہوگی ورنہ آج یہ بورا آدمی اپنے پیروں پر نہیں بلکہ لوگوں کے کندوں پر گھڑ جاتا سیہچن دوستو یہ انڈیا پاکستان کی وہ تھنڈی جگہ ہے جہاں پر تینات ایک فوجی ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہاں پر رہنا کتنا بڑا چیلنج ہے لیکن اگر آپ موجزوں پر یقین نہیں رکھتے تو ذرا اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھئے یہ ایک فوجی کے ریسکیو کیے جانے کی ویڈیو فوٹیج ہے جس میں برف میں دبا ہوا یہ ایک فوجی جوان چھے دنوں بعد برف سے باہر نکالا جا رہا ہے وہ بھی بلکل صحیح سلامت لوگ جہاں پر ٹینٹ سوڑ اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے بھی نہیں بچ پاتے وہیں اس فوجی کا زندہ ملنا وہ بھی چھے دنوں بعد کسی بھی موجزے سے کم نہیں ہے اگر آپ ایک سچے محبے وطن ہیں تو اس جوان کے لیے ایک لائک اور کمیٹ تو بنتا ہے دوستو انڈیا مہراشٹر میں ایک امارت اچانک سے گر جاتی ہے اور جان مال کا بھی کافی نقصان ہوتا ہے لوگ اپنوں کو کھونے کے گام میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی اس امارت کے ملبے میں فسا ہوا خالت نام کا یہ آدمی اپنی بیوی کو جیسے تیسے یہ ویڈیو بیجتا ہے ذرا اس ویڈیو کو آپ خود ہی دیکھئے دوستو خالت نام کا یہ آدمی اپنے بچنے کی پوری امید کھو بیٹھتا ہے مگر اس پورے واقعہ کے دس گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم ڈونڈتے ڈونڈتے اس آدمی تک پہنچی جاتی ہے یہ آدمی تو اپنے بچنے کی پوری امید کھو بیٹھا تھا مگر جس طریقے سے یہ بچا اس حساب سے کیا تھا اب یہ بات ذرا آپ ہی بتائیے ایک آدمی بڑے ارام سے سرک کو کراس کر رہا ہوتا ہے مگر اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے جب یہ آدمی روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک بائیک تیز رفتار سے آتی ہوئی اسے اپنے ساتھ ہی اڑا لے جاتی ہے اگر یہ شخص بائیک سے ٹکرا کر کہیں گر جاتا تو ضرور اسے چوٹ لگ جاتی مگر بائیکر جیسے ہی سے اپنے ساتھ ہوا میں اڑا لے گیا اس وجہ سے یہ آدمی بال بال بچ گیا جہاں لاسٹ ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پر ہی کچھ ہی دوری میں ایک اور واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے جسے دیکھ کر ہمارے بھی ہوش اڑ گے ایک بس ڈرائیور بس پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اب نتیجہ کیا ہوگا یہ بات تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کابو سے باہر یہ بس روڈ کی اپنی لائن سے ہٹ کر دوسری لائن میں گس جاتی ہے اب ذرا یہ موجہ دیکھئے کہ یہ بس کتنی ہی کابو سے باہر کیوں نہ ہو جائے ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آپ میں سے بہت کم لوگ ہوگے جنہوں نے بنگلہ دیش میں ہوئے موجزے کو ٹی وی چینل پر دیکھا ہوگا اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیش میں بھی ممبئی میں ہونے والے حادثے کی طرح ایک امانت گر جاتی ہے اسی کیس میں اس لڑکی کو ریسکیو کیا جاتا ہے یعنی کہ اس لڑکی کو جیسے تیسے ڈونڈ کر ملبے سے باہر نکالا جاتا ہے وہ بھی حادثے کے سترہ دن بعد جی ہاں سترہ دن بعد آپ میں سے کوئی بھی شاید ایک دن بھوک سے نہ نکال پائے وہیں یہ لڑکی لگاتار سترہ دنوں تک بھوکھی پیاسی آہرکار باہر نکال لی جاتی ہے ایسے موجزے تو سچ میں بھی آنکھوں دیکھنے پر یقین نہیں ہو پاتا اللہ کہو یا خدا خدا کہو یا بگوان اوپر کوئی تو ایسی طاقت ہے جو اپنے بندوں پر ہر لمحہ نظر جمائے ہوئے ہیں ورنہ اوپر کے دنیا سے اس طرح واپس اپنے گھر لوٹنا یہ کسی بھی سچے موجزے سے کم نہیں ہے تو یار اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائلی سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن نون کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ